کہ معزز دوستو آج سے قریباً چھبیس سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان آرمی میں ایک دھوبی بھرتی ہوا جو لانڈری کا کام کرتا تھا اور مختلف آرمی کے عالی درجے کے آفیسز سے اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے مگر حقیقت میں وہ انسان بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کا انتہائی اہم ایجنٹ تھا چھبیس سال تک وہ بندہ انتہائی خفیہ معلومات کسی نہ کسی طرح آگے بھارتی آرمی چیف کے ایک جنرل کو پہنچاتا رہا مگر پاکستان کی آرمی اور آئی ایس آئی نے آج تک نہ اس کو پکڑا اور نہ کچھ کہا وہ بھارتی جاسوس پاکستان کے جنرل سے اتنا گھل مل گیا کہ کچھ باتیں اس کے کانوں میں انتہائی خفیہ پڑ جاتی اور وہ نے آگے پہنچا دیتا بھارت میں اپنی فوج کے عالی عودوں پر بیٹھے تین چار لوگوں کے گروپس میں اس کے خاص تعلقات تھے چھبیس سال تک وہ یہی سب کچھ کرتا رہا پاکستان میں اس نے شادی کی اور اس کے بچے بھی یہی پیدا ہوئے لیکن وہ بھارتی جاسوس جس آرمی آفیسر اور جنرل کو آگے انفرمیشن دیتا رہا وہ لوگ بزاتے خود آئی ایس آئی کے ایجنٹ تھے جو بھارتی آرمی میں کرنر جنرل اور میجر کے عودوں پر فائز تھے جب پہلی دفعہ دھوبی نے انفرمیشن دی تو بھارت کی فوج میں آئی ایس آئی کے ایجنٹ جو بڑے عودوں پر فائز تھے انہوں نے پاکستان میں عالی عودوں پر فائز لوگوں کو خبر دے ڈالی مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جب تک یہ بندہ ڈیوٹی پر ہے اس کو ظاہر نہ ہونے دیا جائے کہ اس کا راز کھل چکا ہے اور اسی طرح را کے منصوبے ہمیں پتا چل سکتے ہیں اس طرح وہ جو انفرمیشن دیتا آئی ایس آئی کے ایجنٹ اس کو تبدیل کر کے آگے بھارتی آرمی کو دے دیتے اور انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے اسی چیز کو روکنے کے لیے پاکستانی میڈیا میں غداروں اور سیاستدانوں پر پیسہ بہایا جاتا ہے تاکہ آئی ایس آئی اور آرمی کو بدنام کر کے قوم کی نظروں میں گرائے جا سکے مگر اس منصوبے میں نہ وہ پہلے کامیاب ہوئے اور نہ انشاءاللہ کبھی آئندہ ہوں گے پیارے ساتھیوں سید احمد ارشاد ترمزی جن کا تعلق آئی ایس آئی سے تھا وہ اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں کئی ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں اور دنیا کے متعدد سفارت خانوں میں اپنے عملے کے بچوں کو ابتدائی تعلیم و تربیت کے غرض سے امبیسی سکول بھی کھول رکھے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سکولوں میں میز درس و تدریس کا کامی نہیں ہوتا بلکہ ان سکولوں کے عملے کے کئی ارکان کو تعلیمی سرگرمیوں کی آڑ میں جاسوسی کے کام پر بھی معمول کیا جاتا ہے سید احمد ارشاد بتاتے ہیں کہ میں اور میری ٹیم ایک دن معمول کی چیکنگ پر تھے کہ ہمیں بھارت امبیسی سکول کی ایک خاتون ٹیچر وینہ کی سرگرمیاں مشکوک لگیں اور ہم نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی چند دن بعد ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ میس وینہ کا درس و تدریس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ استاد کے روپ میں ایک جاسوس ہے لہٰذا سامپ کو بل سے باہر نکالنے کے لیے ہم نے منصوبہ تیار کیا اور ایک ہندو پاکستانی خاتون کو اپنے بیٹے بھارتی امبیسی کے سکول میں داخل کروانے پر رضا مند کر لیا تمام منصوبہ سمجھا کر ہندو پاکستانی خاتون نے بیٹے کی تعلیمی سرگرمیوں پر پریشانی اور دوسرے تیسرے روز سکول میں آنا جانا شروع کر دیا اور جلدی میس وینہ کے قریب ہو گئی اور پھر ایک وقت آیا کہ دونوں قریبی سہلیوں کی صورت مارکیٹوں میں شاپنگ پارکوں میں چل قدمی اور سنما میں فلم دیکھنے جانے لگ گئی میس وینہ اس ہندو پاکستانی خاتون کو اپنا عالا کار بنانے کا سوچ رہی تھی جبکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ سیاد خود جال میں پھنس چکا ہے ہندو پاکستانی خاتون اور ہماری نظروں نے جلد ہی میس وینہ کی حقیقت ہم پر آشکار کر دی اور اس کی کڑی نگرانی کا کام شروع کر دیا گیا ایک روز بھارتی امبیسی کی جانب سے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوتل میں کمرہ بک کروایا گیا یوں تو ایک یہ معمول کی بات ہے مگر سفارت خانے کے مہمانوں کی شناخت اور ان کے بارے میں جاننا ہمارے فرائز میں شامل تھا ہوتل سے ہمارے آدمی نے اطلاع دی کہ میس وینہ بھارتی ڈیفنس سٹیچی کی گاڑی میں سفارت خانے کے عملے کے ایک رکن مسٹر کھنہ کے ساتھ جو راہ کی ٹیم کا میمبر بھی تھا ہوتل پہنچی ہیں اور کھنہ وینہ کو ہوتل کے کمرے میں چھوڑ کر لابی میں بیٹھا شاید کسی مہمان کا منتظر تھا ہم نے ائرپورٹ سے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی جہاز نہیں آ رہا اور نہ ہی بھارتی سفارت خانے کی کوئی کار ائرپورٹ گئی ہے اس سے ظاہر ہوا کہ مہمان یہی کا ہے ہماری ٹیم نے ضروری سازو سامان کے ساتھ اپنی پوزیشن سنبھال لی چند لمحوں کے بعد پرویز نامی ایک پاکستانی نوجوان جس کے چہرے سے پسینہ اور خوف ٹپک رہا تھا ہوتل کی لابی میں داخل ہوا مسٹر کھنہ نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ آئیے پرویز صاحب ہم تو آپ کے دیر سے منتظر ہیں اور اسے کمرے میں لے گیا جہاں مس وینہ موجود تھی ہمارے ساتھی مختلف روپ میں ہوتل میں موجود تھے کچھ دیر بعد کمرے سے روم سرویس کو چائے اور سینڈجز کا آرڈر دیا گیا ہمارا تربیت یافتہ ویٹر فوری طور پر چائے کی ٹرالی رہ کر روانہ ہو گیا جس میں ایک چھوٹا سا ٹرانس میٹر ناصب تھا واپسی پر ویٹر نے بتایا کہ وینہ اپنے مہمان پر اپنا سب کچھ نساور کرنے کے لیے بے چین ہے مگر اس کا مہمان سہمہ ہوا اور شرمیلہ سا ہے جبکہ مسٹر کھنہ دلالوں کا روایتی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ مس وینہ اپنے مہمان کے تمام حواس پر قبضہ کر لیں بھارال ہم ٹرالی میں لگے ٹرانس میٹر کی مدد سے ان لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے اور اسے ریکارڈ بھی کر رہے تھے کچھ ہی دیر بعد مسٹر کھنہ کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس امبیسی چلا گیا پرویز تقریباً آدھ گھنٹک کمرے میں رہا اور وینہ کو اپنا ایڈریس لکھوا کر اور وصل کا ایک وعدہ لے کر نیچے آ گیا مگر اس کی حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی گھبرات جنگ کی توں ہے ہوتل سے نکلتے ہی ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ریسٹ ہاؤس لے گئے تفتیش شروعی تو وہ اپنی شناخت کرانے سے اچکچا رہا تھا نتیجہ تن ہم نے وینہ کے ساتھ اس کی گفتگو کی ریکارڈنگ اسے سنائی تو اس کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنے لگا اس نے بتایا کہ میں پاکستان اٹومک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں اور کھنہ سے میری ملاقات لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے ایک بس میں ہوئی تھی ہم بہت جلد دوست بن گئے اور کھنہ نے مجھے ایک خوبصورت ہندو لڑکی سے ملوانے کی پیشکش کی جسے میں ٹھکرا نہ سکا ہمارے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی کہ بھارتی خفیہ اداروں نے چانکیا کی تعلیمات کے مطابق عورتوں سے جاسوسی کا کام لینے کو بھی اپنے کلچر کا حصہ بنا رکھا تھا میس وینہ ابھی ہوٹل کے کمرے میں موجود تھی اب ہمارے پاس ہوٹل کا محاذ ہی تھا اور وقت بھی بہت کام تھا وینہ تک رسائی حاصل کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا وہ ہمارے کسی بھی اہلکار کے کمرے میں موجودگی کی صورت میں الارم بجا سکتی تھی اور ہمارے لیے ایک پیچیدہ صفارتی تنازعہ پیدا ہو سکتا تھا دوسری جانے بھی ایک ایسی صورتحال تھی جسے فائدہ نہ اچھانا ہماری خفیہ روایات کے خلاف تھا کسی بھی رسک کی صورت میں کامیابی کی توقع ففٹی ففٹی تھی تاہم مسوینہ کی شخصیت اور کردار کو سامنے رکھ کر ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر صورتحال میں مہارت اور چابق دستی سے کام لیا جائے تو اس بھارتی جاسوسہ کو شیشے میں اتارنا مشکل نہیں ہوگا ہمارے لیے یہ ملین ڈالر چانس تھا جسے آزمایا جا سکتا تھا ہم نے لموں میں حتمی فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر میں منچوبے کے مطابق کیس آفیسر ہوتل کے سیکیورٹی ایگزیکٹیف کے روپ میں کمرے میں داخل ہوا اپنا تعرف کروایا اور ہوتل کی سرویس کے بارے میں معمول کی گفتگو کرنے لگا وینہ کو ذرا برابر شک نہ ہوا اس کے لیے سب کچھ معمول کی بات تھی وہ انتہائی متمن اور خوشگوار موڈ میں تھی ہمارے افسر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارتی ساریوں اور فلموں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی وینہ نے اس گفتگو میں دلچسپی لینی شروع کی اور ہمارے آفیسر کو بیٹھنے کے لیے کہا ویٹر ٹرالی لے کر چلا گیا اور گفتگو کا موضوع ذاتی معلومات تک آ گیا ہمارا وار کرگر ثابت ہوا وینہ جلدی ہمارے کیس آفیسر کو تم تم کہنے کی حد تک آ گئی وہ باتوں میں اس قدر میو ہو گئی کہ اسے سفارت خانے فون کرنا بھی یاد نہ رہا ادھر کھننا اور اس کے افسرانے بالا یقینی طور پر اس بات پر جامع مسررت پی رہوں گے کہ بلاخر انہوں نے پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن سے ایک بڑی مچھلی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا آہستہ آہستہ ہمارے آفیسر کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور اس کی گفتگو مانی خیز ہوتی گئی جب وینہ کو احساس ہوا کہ ہوتل کے اس آفیسر کو وینہ کے اس کے کمرے میں آمد اور اس کے مقاصد سے پوری طرح آگائی ہے تو وینہ کی صورت ایک ایسے مجبور بیکس اور بھوکے بچے کیسی ہو گئی جسے بیکری سے ڈبل روٹی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس کی آواز کسی گہرے کوئے سے آتے ہوئی محسوس ہونے لگی وینہ نے اپنی داستان حیات سنانے شروع کر دی اس نے بتایا کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں میرے والدین نے میری پروش انتہائی غربت کے باوجود بڑے نازو نام سے کی ہے میں نے دو ہی سال پہلے گراجویشن کی ہے میرا خیال تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ٹیچر بنوں گی مگر کوشش کے باوجود مجھے نوکری نہ مل سکی پھر ایک روز میری ایک دوست کے خامن نے مجھے اپنے ایک دوست سے یہ کہہ کر متعارف کروایا کہ یہ ایک عالی سرکاری افسر ہے اور تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر سکتا ہے بعد میں مجھے علم ہوا کہ ان کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی سے ہے انہوں نے میرا سرسی سے انٹرویو لیا اور مجھے بتایا کہ تمہارے لیے نوکری کے انتظام ہو سکتا ہے مگر یہ نوکری بھارت میں نہیں پاکستان میں امبیسی سکول میں ہوگی میں تیار ہوگئی مجھے راک ایک ٹریننگ سکول میں پھیج دیا گیا جہاں اصلہ چلانے کے علاوہ اخلاق باختہ فلموں کے ذریعے مردوں کو کابو کرنے کے طریقے سکھائے گئے ہمارے انسٹرکٹر ہماری عزتوں سے کھیلتے اور یہ سلسلہ ہر روز رات کو شروع کر دیا جاتا جس پر میں نے اعتراض بھی کیا مگر کہا گیا کہ یہ تربیت کا اہم حصہ ہے ان کا کہنا تھا کہ تمہارے لیے تربیت انتہائی ضروری ہے اور تمہیں ملک اور قوم کے عظیم تر مفاد کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے سید احمد ارشاد بتاتے ہیں کہ وینہ کی کہانی سن کر دکھ ہوا ہم نے بڑی مہارت سے وینہ کی ٹوٹی پوٹی شخصیت کو بحال کیا اور اسے وہ تمام عزت اور غیرت مہیا کی جو وہ کھو چکی تھی وینہ نے جب ہمارے حسن سلوک کا اپنے ہندو آقاؤں کے کردار سے موازنہ کیا تو اس کے لیے یہ نہ رہا کہ اسے اپنے نام نہاد وطن پرس دوستوں کی بجائے اس لیے وہ ہمارے ڈبل ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے وینہ ہمیں بھارتی سفارت خانے میں ہونے والی خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتی رہی وینہ کو جب پاکستان سے وطن واپسی کے احکامات محصول ہوئے تو وہ بہت افسردہ اور غمگین تھی وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنے یا شادی کرنے اور اسلام قبول کرنے کو تیار تھی مگر ہم اس کے لیے کوئی مناسب شہر تلاش نہ کر سکے اور پھر وہ دل پر پتھر رکھ کر پاکستان سے روانہ ہو گئے